ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دماغی بکھار یا جس کو میننجائیٹس کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس سے کس طرح سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح سے ہومیوپیتنگ میڈیسن کی مدد سے علاج کر سکتے ہیں اس بیماری کا تو آپ یہ ویڈیو میرا پورا دیکھیں پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس تک پہنچتا رہے تو میں ڈاپٹر اشفارگ میں آپ سب پہا اپنے چینل میں بہت بہت ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کل جیسے آپ نے سمچار میں خبروں میں سنا ہوگا اور دیکھ بھی رہوں گے میننگ جائٹیس یا جو دیماغی بکھار ہے وہ بہت تیزی سے فیل رائے خاص طور سے جو بیہار ہے اس سٹیٹ میں اس بیماری سے ابھی کچھ ہی دنوں میں قریب سو کے قریب بچوں کی جو ہے اس بیماری سے ڈیتھ ہو گئی ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور ہمیں جو ہے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم ہومیوپیتنگ میڈیسن سے کر سکتے ہیں تو ہومیوپیتی میں جو ہے اس بیماری کا پریونشن اور کیور دونوں ہیں ہمیں اس کے بارے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی میڈیسن ہم لیں گے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں اور اگر یہ بیماری ہو گئی ہے تو کس میڈیسن کو دینے سے یہ بیماری جو ہے ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے دوستو دماغی بکھار یا جو ہے جیسے اس کا نام ہے دیماگی بکھار اس میں میڈینجائٹیس جو ہماری جو دماغ کو جو تین لیئر جو میمبرین ہوتی ہیں جن کو میڈیس کہتے ہیں اور سپائنل کورڈ یا جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہیں اس کو بھی یہ جو تین لیئر ہوتی ہیں میمبرین ہوتی ہیں وہ کور رکھتی ہیں دماغ کو اور ریڑ کی ہڈی کو جن کو مینجز کہتے ہیں اور اسی میں اگر کسی ترہ کی surgeon یا infection ہو جاتا ہے یہ bacterial infection بھی ہو سکتا ہے w terrain infection بھی ہو سکتا ہے أوfungal infection بھی ہو سکتا ہےmun gaat tragания fato пیکٹیری葉 یا virus یا Fungas کی وجہ سے اگر وہاں پر infection ہوتا ہے وہاں پر swelling ہوتی ہے اور جو fluid دماغ کو گھیرے رہتا ہے اس میں یہ پہنچ جاتا ہے وہاں پر جو membrane ہوتties ہیں وہاں پر یہ پہنچ جاتا ہے bacteria وائرس یا فنگر تو اس سے جو پرابلم ہوتی ہے اسی کو منانجائٹس یا دماغی بکھار کہتے ہیں یہ بہتی فیٹل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بکھار آتا ہے ٹھنڈ لگتی ہے شیورنگ ہوتی ہے ہاتھ پیروں میں جو ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے سر میں جو ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے لائٹ سے لائٹ کو دیکھنے میں دکت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گردن جو ہے اکڑ جاتی ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے چکر آنا گھبران ہونا اُلٹی ہونا اور دورہ پڑھنا یہ سب کنڈیشن اس میں ہو جاتی ہیں جو بیکٹیریال میننجائٹس جو ہوتا ہے جو بیکٹیریہ سے جو ہوتا ہے یہ بہت ہی ایک کیوٹ کنڈیشن ہوتی ہے اور سب سے خطرناک جو میننجائٹس ہوتا ہے وہ بیکٹیریال میننجائٹس ہی ہوتا ہے جو کہ اس سٹرپٹو کوکس بیکٹیریہ جو ہوتا ہے میں لیے اس بیکٹیریہ سے ہوتا ہے یہ بیکٹیریہ جو ہے بلڈ کے تھوڑھ ہوتا ہوا جو ہے ہمارے جب دماغ میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر جو میمبرین ہوتی ہیں ان پر جب سویلنگ آ جاتی ہے اور جو ریڈ کی اڈی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ اپنا ایفیکٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یا اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر بچے کی جو ہے اس بیماری سے ڈیتھ ہو جاتی ہے وائرل جو ہے ایک سلو پروگریسیم ڈیزیز ہوتی ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور جنرلی اگر وائرل مین انجائٹیس ہے تو وہ آٹھ سے دس دن میں اپنے آپ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ فنگل مین انجائٹیس ہے جو کہ ایک کرونک کنڈیشن ہوتی ہے جو مہینہ دو مہینے تک جو ہے ر جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیکٹیریل مین انجائٹیس جس میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے اگر کوئی بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور باقی جو ہے وائرل یا فنگل اس میں جو ہے سلو پروگریس میں وہ ہوتا ہے کیونکہ ایک طرح کی جم سے ہوتا ہے چاہے وہ بیکٹیریہ ہو وائرس ہو یا فنگس ہو تو یہ دوسرے سے جو ایک سے دوسرے میں بہت آسانی سے بیکٹیریہ یا وائرس یا فنگس ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس طرح کا اگر کنڈیشن ہوتی ہے تو آج کل جیسے اس میں کیا ہے ڈاکٹر جو ہیں انٹی بائیٹک دیتے ہیں جس سے اس کی کنڈیشن اور پینکلر دیتے ہیں جس سے جو ہے یہ پروبلم زیادہ آگے کو نہ بڑے لیکن میں ہومیوپیتک میں آپ کو ایک میڈیسین بتاؤں گا دو میڈیسین میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ایزے پریوینٹی میڈیسین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اگر وہاں پر جہاں پر بھی اپیڈیمک فیلا ہوا ہے وہاں پر سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں اس میڈیسین کو ایزے پریوینٹی میڈیسین لیں اور کسی کو اگر یہ بیماری ہو گئی ہے میڈیسین کی تو اسی میڈیسین سے جو ہے آپ اس کو کیور بھی کر سکتے ہیں اور اس بیماری کو جو ہے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو اس میں دو جو ہومیوپیتک پہلی جو ہومیوپیتک میڈیسین ہے وہ ہے بیلا ڈونٹ 30 بیلا ڈونٹ 30 کو آپ کو لینا ہے اور یہ پریوینٹی میڈیسین بھی ایزے پریوینٹی میڈیسین بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں پریوینٹی میڈیسین مطلب اگر کہیں پر بھی یہ بیماری فیلی ہوئی ہے تو ہاں جتنے لوگ مہاں پر آس پاس ہیں وہ اس دوا کو لیں اور اس میں کیا لینا آپ کو چھے ڈوز لینا 3 آور لی مطلب ہر تین تین گھنٹے بعد آپ کو چھے بار یہ میڈیسین لینی ہے اور اس کا بیلڈ ڈونٹ 30 WSI SBL یا ریکوے کمپنی جرمنی کی آپ لے سکتے ہیں اور 30 پوٹینسی میں اس کو لیں اور 2-3 بوندیں اس کو ٹنگ کے اوپر ڈائریک ڈالنا ہے اور 3 گھنٹے پھر 3 گھنٹے پھر 3 گھنٹے ایسے چھے بار اس کو لینا ہے اور چھے بار آپ لیں گے تو یہ ایک آپ کی باڈی کے اندر جو ہے اس طرح کی کنڈیشن بنا دے گی کہ جس سے یہ جو بیکٹریریا یا وائرس جو ہے آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا آپ کی باڈی کی جو کو ایمیون پاور ہے اس کو یہ بڑھا دے گی اور اس بیماری کے خلاف آپ کی باڈی کو ایمیون بنا دے گی تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہومیپیتک میڈیسین ہے اس کا نام نوٹ کر لیا بیلا ڈونہ 30 بیلا ڈونہ 30 کو آپ کو لینا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری میڈیسین آپ کو لینی ہے وہ ہے فیرم فوس ٹویل ویکس فیرم فوس جو ہے ٹویل ویکس میں ٹیبلٹس آپ کو لینا ہے اور چار چار گولی اس کی بھی صبح دوپر شام دن میں تین بار اس کو آپ کنٹینویسلی لیتے رہے اور بیلا ڈونہ جو ہے جب اگر آپ کو پریونشن کے لیے بیلا ڈونہ کو یوز کرنا ہے تو اس کی چھے ڈوز لینی ہے تین تین گھنٹے کے بعد یہ تین تین بوندے ڈائریکٹ ٹنگ پر ڈالنی ہے پھر تین گھنٹے کے بعد اور پھر تین گھنٹے کے بعد آپ کو اس کو یوز کرنا ہے یہ تو ہے جن لوگوں کو ایزے پریونٹی میزر اس کو یوز کرنا ہے جس سے بیماری آپ کے اندر نہ آئے اب کسی کو اگر میننجائٹیس ہو گیا ہے دماغی بکھار ہو گیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کے لیے بیلا ڈونہ 30 کو ہی آپ کو تین تین بوندے صبح دوپیر شام دیتے رہنا ہے تین بوندے صبح تین بوندے دوپیر تین بوندے شام دوسرا جو بھی آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ آپ لیتے رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ بیلا ڈونہ 30 کو بھی لیں تو اس سے کیا ہوگا یہ جو بیماری جو اس کی انٹینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھے گی نہیں اور دھیرے دھیرے آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ کی جو یہ پرابلم ہے وہ کیور ہو جائے گی اس کو جتنے بھی سیمٹمز ایسوسییٹڈ ہوتے ہیں میننجائٹیس یا دماغی بکھار سے سب کو یہ جو ہے سلو ڈاؤن کرے گی ریلیف کرے گی اور اس پرابلم کو جو ہے یہ کیور بھی کر دے گی اس کو بیلا ڈونہ 30 کو آپ کنٹینویسلی 15 دن 20 دن مہینہ تک آپ اس کو لے سکتے ہیں تین بار صوبہ دوپیر شام تین تین بھول دے ڈائریکٹ اس کو ٹنگ پہ ڈالنا ہے تو میں نے آپ کو پتا ہے پریونشن کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے اور دماغی بکھار کو کیور کرنے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں دونوں کنڈیشن میں آپ کو فیرم فوس 12x کی ٹیبلیٹس لینا ہے یہ چار چار گولی صوبہ دوپیر شام اگر چھوٹا بچہ ہے تو دو دو گولی اس کے لیے اس کو جو ہے آپ پانی میں ڈیزول کر کے گولی کو اور ایک چمچ پانی لے لے یا ون فورت کا وارٹر لے کے اس میں دو دو گولی ڈیزول کر کے وہ پانی اس بچے کو پلا دیں اور جو بیلا ڈونہ کی جو 30 ہے وہ بھی ایک چمچ پانی میں دو تین بوندے ڈال کے اس کو پلا سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو دیتے ہیں بہت ایفیکٹیو ہومی پی تھی میڈیسین ہے تو دوستو یہ میرا آج کا ویڈیو تھا تیماغی بکھار مینینجائٹس کی پریونشن کے لیے اور اس کی کیور کے لیے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بائی شکریہ